اسلام علیکم ٹاپک ہے ڈیلیوشن آف سلوشن سلوشن آر کلاسیفائیڈ ایز ڈیلیوٹ آر کنسنٹریڈ سلوشن یا تو سلوشن ڈیلیوٹ ہوگا یا کنسنٹریڈ ہوگا ڈیپینڈنگ اپون دا ریلیٹیو اماؤنٹ آف سلیوٹ پریزن ان دیم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلوشن میں سلیوٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہے یا سلیوشن میں سلیوٹ کی اماؤنٹ ریلیٹیو لی کم ہے یعنی یہ جو کنسن ڈیلیوٹ سلوشن ہے یا کنسنٹریڈ سلوشن ہے ان کا تعلق سلیوٹ کی ریلیٹیو اماؤنٹ سے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم غور کریں یہاں پہ تو یہ ہنڈرڈ گرام وارٹر میں ٹین گرام این ای سی ایل ڈیزالو کر کے سلوشن بنایا گیا ہے اور یہاں ہنڈرڈ گرام وارٹر میں 5 گرام این ای سی ایل ڈیزالو کر کے سلوشن بنایا گیا ہے تو اس سلوشن کی نسبت اس سلوشن میں سلیوٹ کی اماؤنٹ ریلیٹیو لی کم ہے تو یہ ڈیلیوٹ سلوشن ہوگا اور اس سلوشن میں اس سلوشن کی نسبت سلیوٹ کی اماؤنٹ ریلیٹیو لی نسبتاً زیادہ ہے تو جب نسبتاً سلیوٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی تو ایسے سلوشن جو ہوں گے وہ کنسنٹرڈ سلوشن کہلائیں گے اور یہ جس میں سلیوٹ کی اماؤنٹ اس سلوشن سے کم ہے تو یہ ڈیلیوٹ سلوشن کہلائے گا دیفنیشن دیکھتے ہیں ڈیلیوٹ سلوشن دا سلوشن وچ کنٹین ریلیٹیو لی سمال اماؤنٹ آف ڈیزالف سلیوٹ یہ ایسا سلوشن ہے جس میں سلیوٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریلیٹیو لی سمال ہوتی یعنی کم ہوتا ہے تو جیسے یہ دیکھیں اس میں 5 گرام انیسیل ڈیزالف ہے اس میں 10 گرام انیسیل ڈیزالف ہے حالانکہ سالونٹ کی مقدار سیم ہے تو کیونکہ اس میں نسبتاً ریلیٹیو لی سلیوٹ کم ہے یہ ڈیلیوٹ سلوشن ہوگا جس میں سلیوٹ کی مقدار ریلیٹیو لی کم ہوتی ہے کنسنٹرڈ سلوشن کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں دا سلوشن وچ کنٹین ریلیٹیو لی لارج اماؤنٹ آف سلیوٹ جس میں نسبتاً سلیوٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ریلیٹیو لی سلیوٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ کنسنٹرڈڈ سلوشن ہے مثال کے طور پر اس سلوشن میں سلیوٹ کی مقدار 10 گرام ہے اور اس سلوشن میں سلیوٹ کی مقدار 5 گرام ہے تو یہاں سلیوٹ کی مقدار نسبتاً زیادہ ہے اور یعنی کہ یہ ریلیٹیو لی سلیوٹ اس میں زیادہ حال ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت یہ کنسنٹریٹڈ سلوشن ہے اللہ حافظ